اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اختلاج ایک قلب ہو جائے کرتا ہے گبرات بے چینی اور ایسی بے شمار دوسری علامات جس میں اندر پیدا ہوتی ہیں اور مریض پریشان ہو جاتا کہ میں کدھر جاؤں ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے ڈریپ لگا دی حکیم صاحب کے پاس گیا انہوں نے خمیرہ گوز بند دے دیا جو بھئی جا کے کھا کے گزارہ کرو کسی نے کوئی پرحیز بتا دی کسی نے کوئی پرحیز بتا دی جب ایسی صورتحال ہو تو اس کے لیے ایک بہت ہی نایاب نسخہ ہمارا معمول مطلب ہے جو آپ کی نظر کرتا ہوں یہ ہے گل گوز بند دلکل تازہ ہے اور یہ کشنیز خوشک دھنیا جس کو کہتے ہیں الائچی سبز اور گلیکسوز ڈی گل گوز بند کی مقدار جو ہے وہ پچیس گرام پچیس گرام ہی خوشک دھنیا اور پچیس گرام ہی الائچی سبز اس کو بری کر لیں گرینڈ کر لیں پرچان کر لیں اس میں آپ دو سو گرام گلیکسوز ڈی شامل کر لیں گلو گوز جس کو کہتے ہیں آپ ڈبے میں محفوظ کر لیں جن کو گبرات ہو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ترہاں نہیں کرنا خفکاں نکل ایسی صورتحال میں ایک چائے والا چمچ بھر کے صبح پھر دوپہر پھر شام نہار پیٹ دودھ کے ساتھ پانی کے ساتھ ارک گوز بان لے لیں کسی چیز کے ساتھ کھا لیں انشاءاللہ رحمان اس سے ہونے والی گبرات بے جینی دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا نیند کی کمی خفکی پریشانی ایسی کیفیات میں انشاءاللہ فوری ریلیف دینے والا یہ نسخہ ہے اور پھر ایسا ہے کہ یہ کلشم کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے کیونکہ گلیکسوس جی میں کلشم بھی موجود ہے اس میں ویٹیمن ڈی بھی کچھ مقدار میں انہوں نے شامل کیا ہوا ہے اور اس کا مزاد جو ہے وہ موت دل بنتا ہے گرمی اور سردی میں موت دل ہے آپ جن کے مزاد میں خوشکی گرمی ہو گرمی خوشکی کا غلبہ ہو بچے ہوں بڑے ہوں کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے خمیرہ گاؤز بنا امریکی جگہ پہ استعمال کر لیں آپ کو ارزنڈ دے گا بہت کمال کی چیز ہے دعا میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ خیر ہاں یاد آیا دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ کسی نہ کسی کا بھلا ہو جائے اور اس کارے خیار میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم صالح